اسلام علیکم میں ہوں اکسہ وصیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اکسہ ورڈ آج گرین مسالوں کے ساتھ ہم چکن کڑھائی بنا رہے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹ پول ہوتی ہے یہ اور بہت زیادہ ذائقہ دار بنتی ہے ان کے لئے جو انگریڈنس چاہیے ہیں ہمیں ان کو میں آپ کو دکھا رہی ہوں آدھا کلو چکن میں ہم بنائیں گے یہ کڑھائی گرین مسالے کے ساتھ اس کے لئے ہم نے تین نارمل سائز کے ٹماٹر کٹ کر لیا اور یہ ہری میرچے ہیں کچھ میرچیں جو ہے بھاري ایک والی میں نے ڈالی ہیں اور کچھ میں نے موٹی والی ڈالی ہیں موٹی والی میرچیں اتنی تیز نہیں ہوتی تو بھاری ایک والی میرچیں جو ہے تیز ہوتی ہیں تو دونوں مکس کر کے میں نے ڈالی ہیں عدرک اور لیسن ہیں لیسن کہ یہ کچھ جو ہے یہ گوشت جو ہے میں نے دھو کے اچھئی طرح خوش کر لیا اور ساتھ میں جو اور چیز چاہیے ہمیں وہ دہی ہے اس طرح کی دو پیالی دہی ہے ہمیں چاہیے ابھی لسن اور ایک چمچ زیرہ کو باری کوٹ لیں گے کوٹنے کے بعد پین میں آئل ڈال دیں گے تھوڑا سا آئل ڈالنے کے بعد اس میں پیساوہ لسن اور زیرہ جو ہمارے پاس تھا وہ ڈال دیں گے اسے ہلکہ ہلکہ بھونتے رہیں گے لو فلیم پہ اسے بھوننے ہیں بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا لسن کو کیونکہ بہت زیادہ براؤن ہو جائے تو پھر کڑھائی کا ذائقہ اتنا اچھا نہیں رہتا بلکل لائٹ سا بھوننے ہیں ابھی ہمارا لسن لائٹ گولڈ ہو چکا ہے ہلکی سی بنائی کے بعد اب جو ہمارا دھلاوہ چکن تھا وہ ڈال دیں گے ہم اس میں یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو چکن ہم نے دھونے اسے خوشک ہونے کے لیے لازمی رکھنا ہے اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے ابھی یہ چکن ڈال دیں گے اور اسے تقریباً سات سے آٹھ منٹ تک آپ نے بھوننا ہے جتنے اچھے طریقے سے یہ بھونے گا اتنی ہی ذائقہ دار کڑھائی بنے گی تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے ابھی گرائنڈر کے جگ میں میں نے دہی ڈال دیا ساتھ میں ہری میچیں ادرب اور ٹاماتر اور ٹاماتر ڈالنے کے بعد دوسری پیالی دہی کی بھی ہم اس میں ڈال دیں گے ایک منٹ کے لیے اسے گرائنڈ کریں گے یہ پاریک ہو جائیں گے ٹاماتر اب یہ ہماری تقریباً آٹھ منٹ ہو چکے ہیں سات سے آٹھ منٹ کے لیے ہم نے اسے بھونے چکن کو اچھے طریقے سے گولڈن ہو چکا ہے نمک زیرہ لیسن اور گھی میں ہم نے اچھی طرح اس چکن کو بھون لیا اب اس میں جو ہمارا گرائنڈ ہوا ہوا دہی ٹاماتر اور ادرک ہری میچیں اتا وہ ڈال دیں گے ہم بہت اضائے کے دار چکن بنتا ہے یہ ہری میچ اور ادرک کے وجہ سے ابھی دس منٹ کے لیے ہم اسے ڈھانٹ کے رکھ دیں گے چکن بھی ہمارا گل جائے گا اور دہی کا پانی بھی خوشک ہو جائے گا دس منٹ ہو چکے ہیں اب چائے کی ایک چمچ کے برابر بھاریک پیسی کالی میچ ڈال دیں گے اور اسے بھونیں گے اچھی طرح چکن ہمارا تقریباً تیار ہو چکا ہے بھون چکا ہے کڑھائی ہماری ریڈی ہونے والی ہے اس کی تیاری کا ٹائم تقریباً 30 منٹ ہے 30 منٹ میں یہ تیار ہو جاتی ہے بلکل اچھے سے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں آپ کا دھیر سارا پیار اور دعاوں کا شکریہ میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور شیئر بھی ضرور کریں تینک یو نیکسٹ ریسپی تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی